نہیں نبھایا جاتا تو اس کے علاوہ یہ سیاسی لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے معاشرہ اصل میں یوں آنا کبھی آپ دیکھیں ایک چینج آئی دوزار آٹھ کے الیکشن کے بعد یعنی کہ لوگوں نے پہلے چینج دی اور لوگوں نے اس ساری پولیسیز کو جو پریزیڈ پرویز مشرف کی تو ان کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ دے کر یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان پیوز پارٹی کو بھی اور دوسری ایسی جماعتوں کو بھی اور اقتدار دیا لوگوں کی یہ توقع تھی کہ آج ان کو اقتدار دینے سے شاید ہمارے وہ مسائل کیونکہ انہوں نے الیکشنز میں بھی اگر آپ دیکھا جائے تو الیکشنز میں بھی ان جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے روٹی کپڑا اور مکان کے نارے بھی لگے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے ہم انہوں کے بہالے سے بہتری لائیں گے ہم لوگوں کو جو ہے وہ سکون دیں گے جو کہ وہ سکون نہیں ملا انہوں نے لال مسجد کا بھی حوالہ خاصا رہا اور اس وجہ سے ان لوگوں کو ووٹ پڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا اور کیا لوگوں کی دلیس تاکہ وہ انصاف گیا کیا روٹی کا نوالہ جو ایک عام آدمی کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا کیا بے روزگاروں کو روزگار مہیا ہو سکا کیا ہمارے معاشی پولیسیز جو ہیں کیا انہوں نے ایسا چینج لائے کہ جسے ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے تو یہ سارا چیزیں دیکھا جائے تو یہ نفی میں جاتا ہے تو اس میں تو اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں جو سیاسی حکومتیں اس ملکی وہ بھی اتنی ذمہ دار ہیں جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں بلکہ رہی ہے اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ اس پہ ہم سب ذمہ دار ہیں ہماری ویل ہی نہیں تھی اس ملک ہم نے حاصل کیا لیکن ہماری ویل ہی نہیں تھی جتنے بھی لوگ اتنی ذمہ دار میں چاہے کہ وہ سیاسی حکمران ہیں چاہے وہ کوئی فوجی حکمران ہیں چاہے وہ کوئی مذہبی حکمران ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ صرف اپنی ہی جاگیر بنایا اور اپنے مقصد حاصل کیا اور اپنا اتنی ذمہ دار کو بچایا لوگوں کو تقسیم کیا اور لوگوں کو تقسیم کیا اور انہوں نے لوگوں تک وہ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں انہوں نے لوگوں تک جن لوگوں سے جو ناروں پہ ووٹ لیے ان کے تک ان کی وہ چیپ مینٹس جو تھیں جو ان لوگوں کی سے واضح تھے ان وعدوں پر جو ہے انسار نے کیا ان وعدہ خلافی ہیں کی اور آج دیکھیں آج آپ دیکھیں تو ایک عام آدمی کیوں اتنی انتہا پسندی پہ جا رہا ہے آج یہ کیوں برداشت نہیں رہے گی اس مارچلے میں اس لیے کہ آپ دیکھیں بجلی کا بران ہے آپ کی سوئی گیس نہیں مل رہی ایک کھانا خاتون جو ہے اس کو اس نے گھر میں جب کھانا پڑے گا تسلیم کنے پڑے گا وہ اس کی نیچرلی وہ ٹینشن میں اور اضافہ ہوا بچے جو ہیں وہ سکول جاتے جو وقت اگر گھر والی خاتون یا صحابے جو گھر کے صاحب ہیں وہ بچے کو سکول جاتے وقت بھی درتے ویعہ بیجتے ہیں ایک عام آدمی کو روزگار مہیا نہیں ہے مزدور ہے کسان ہے آپ کسی بھی سبزیاں لینے چلے جائیں کسی بھی معاشرے کے چیز دیکھ لیں کسی بھی فرد کو پوچھ لیں سوال کر لیں تو وہ اپنی جگہ پرچان ہے اور اس پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ حکومت ہمارے لئے کیا کرتی ہے اور حکمران جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے وہ اپنے اقتدار کو دیکھا جائے تو پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک فکس میچ کھیلا اور اس کو پہلے انہوں نے لوگوں کو اس طرف لے کے آیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ملک میں ایک پرچانی کا علم دیا ایک ٹینشن دی اس کے بعد اس کو ایسا پیچ اپ کیا کہ پھر سکون آ گیا سیاسی سکون آ گیا تو یہ کیوں کیا اس لیے کیا کہ اپنا اپنا ووٹ بیک انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں یعنی معاشرہ سماجی جو ناممباری ہیں ہر بندہ اپنی مقصد حاصل کر رہا ہے اس ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں اس میں ہم نے بھی ساتھ دیا پچھلے پانچ سال کا لیکن وہ دیکھیں تو وہ ہم نے جس ملک کے لیے ساتھ دیا آج ہمیں وہ لوگوں نے اتنی امداد دی میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر اتنا کچھ کیا اتنے سوات اپریشنز ہوئے ماریوانہ میں پریشنز ہوئے ڈرون حملے ہوئے وہاں پہ بھی تو یہی ٹینشنز آئیں ان لوگوں کا کیا قصور تھا جن پہ بے گناہ کو مارا گیا نام لیا جاتا ہے کسی اور کا بے گناہ کو مارا گیا اور پھر وہ ان کے معاشرے میں اگر آپ صبح سراد میں چلے جائیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا انتقام بچہ نہ لے لے اپنے والد کے قتل کا تو وہ معاف نہیں کرتا تو وہ ہی ہوا کہ وہاں پہ ایسی انتہا پسندی نے جنم لیا اور رییکشن ڈویلپ ہوا مولانا صاحب کی طرح چلتے ہیں مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک مذہبی میں پرنٹ آف یو سے بات کرتا ہوں لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں نا دن وقت ہوا پھر ایک چھوٹے سا بریک اپ ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی